بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل یونی ٹریول اور میں ہوں حافظ محمد توہا مختلف سوالات کے جوابات کے حوالے سے یہ ویڈیو پیش خدمت ہے غلام عباس ملک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میری عمر بہتر سال ہے اور میں حج کی خواہش رکھتا ہوں مجھے دمہ ہے اور دمہ کی ویکسینیشن نہیں کرائی ہوئی حج اور عمرے پہلے کر چکا ہوں اب حج کرنا چاہتا ہوں کیا دمہ کی وجہ سے کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی رہنمائی فرمائیں مہترم بھائی غلام عباس صاحب انشاءاللہ آپ حج کر سکتے ہیں دمہ کے لیے نیبولائزر وغیرہ ساتھ رکھ سکتے ہیں تاہم اپنے فیزیشن سے نیبولائزیشن ساتھ رکھ لیں احتیاطی طور پر محمد صفدر صاحب نے سوال کیا ہے کہ تصویر کی تفصیل بتائیں سائز کتنا چہرہ کتنا مرد اور خواتین کے لیے اسی طرح بیک گراؤنڈ کا کلر کون سا ہونا چاہیے تو بھائی محمد صفدر صاحب آپ میری پچھلی ویڈیوز کو اگر دیکھ لیں جس میں میں نے ڈاکومنٹس کے حوالے سے حج کے ضروری کاغذات کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں تو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا تاہم میں آپ کو بھر بتا دیتا ہوں کہ تصویر کا جو سائز ہے وہ پاسپورٹ سائز تصویر ہے اور اس میں جو آپ کا چہرہ ہے وہ ستر فیصد واضح ہونا چاہیے اس کے علاوہ مرد اور خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا چہرہ سامنے سے ظاہر رکھیں اور مو پر خواتین جو ہیں وہ ایک رمال یا چادر لپیٹ لیں لیکن چہرہ ان کا سامنے سے ظاہر ہونا چاہیے اور واضح تصویر ہونا چاہیے اسی طرح بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہلکا آسمانی یعنی نیلے کلر کا ہونا چاہیے بس یہ چیزیں آپ تیار رکھیں انشاءاللہ آپ ضرور حج پر جا سکیں گے میرا شریف بہن نے سوال کیا ہے کہ قربانی حج کے دوران ہم خود کریں گے یا سعودی حکومت کرے گی قربانی کے لیے فارم میں دو کٹگریہ دی جاتی ہیں ایک قربانی والوں کے لیے اور دوسری بغیر قربانی کی یعنی یہ آپ کی مرضی پر ہے اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ کو حج فیس کے ساتھ اس کے جو الگ کٹگریہ ہے اس میں کچھ اضافی پیسے ہیں قربانی کے وہ آپ کو جمع کرانے ہوں گے اگر آپ اس دوران قربانی نہیں کرنا چاہتی تو پھر پریشانی کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو اتنے پیسے کم میں فیس حج کی جمع کرانی ہوگی بہرحال بہتر یہی ہے میں رہے یہی دوں گا کہ قربانی سرکاری طور پر کروانا بہتر ہے قربانی اگر خود ارینج کریں گی تو یہ نہ مناسب رہے گا کیونکہ مناسب میں تعتل اور پریشانی کا باعث بند سکیں گی یہ چیزیں ایک سوال ریسنٹ میڈیکل سٹیڈیز جن کی پروفائل ہے انہوں نے سوال کیا ہے کب ریجسٹریشن متوقع ہے چونکہ باقاعدہ بازابطہ حج پالیسی کا اعلان ابھی تک سعودی وزارت مذہبی امور حج و عمرہ کی جانب سے نہیں ہوئی لہذا پرائیویٹ حج پالیسی کا بھی اعلان اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے کچھ پرسنٹیج پرائیویٹ کو دی جاتی ہے اور کچھ پرسنٹیج سرکاری حج کوئٹے میں شامل کی جاتی ہے تو اس طریقے سے مکمل جیسے ہی یہ نوٹیفیکیشن آتا ہے صرف ہمارے چینل سے منسلک رہیں انشاءاللہ بروقت آپ کو اس کی خبر دی جائے گی یقینا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں ساتھیوں اور عزیز اخربا کے ساتھ اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بروقت ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ